السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک ایسے پرفتن ڈاور میں جہاں ہر آدمی دنیا داری میں مگن ہے جس میں صرف پیٹ کی فکر کی جاتی ہے آرام اور آسائس کی فکر میں رات دن انسان مشین کی طرح کام پر لگا ہوا ہے نہ ان کے پاس اللہ کے لئے ٹائم ہے نہ ماں باپ کے لئے ٹائم ہے ایسے موقع پر قوم کو اللہ سے جوڑنا اور اس کے لئے کوشش کرنا بہت بڑی بات ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ کوششیں جاری ہیں کہیں فائدہ ہو رہا ہے کہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اگر طریقہ متاثر کن اختیار کیا جائے تو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ علم کو عام کرنے کے لئے جہاں بہت سارے طریقے ہیں وہیں پر مجھے مسجد توحید سات گمبد حضراباد میں اختیار کیا گیا طریقہ بہت پسند آیا اس لئے میں نے سوچا کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو اپنا کر بہتر طور پر نوجوانوں کو تھوس علم دیتے ہوئے خدمت انجام دے سکیں مزید توحید میں ہر اتوار کو بعد نماز مغرب ایک انوان پر علمی درس ہوتا ہے سامعین مرد و خواتین لگ بھگ دوستوں کی تعداد میں اپنے اپنے ہاتھوں میں نوٹ بکس اور قلم لے کر درس کو سنتے ہیں اہم پوائنٹس نوٹ بھی کرتے ہیں درس کے بعد ایک اوبجیکٹیو ٹیپ کے سوالات کا پرچہ سامعین کے حوالے کیا جاتا ہے سامعین بڑے غور سے اس پیپر کو حل کرتے ہیں آخر میں مرد و خواتین میں الگ الگ پرائزز تقسیم کی جاتے ہیں پھر فرسٹ پرائز ایک ہزار روپے کا سیکنڈ پرائز پانچ سو روپے کا تھوڑ پرائز ٹھائی سو روپے کا تقسیم کیا جاتا ہے پھر اس سوال کے پیپر کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ گھر میں بھی جا کر اس پر ڈسکس کر سکیں ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پروگرام میں پیسہ دینے حاصل مقصد نہیں ہے بلکہ نوجوانوں کی توجہ علم کی جانب کرنا ہے کیونکہ جب تک تھوس علم حاصل نہیں کرتے نہ اچھے مسلم بن سکتے ہیں نہ اچھے شہری بن سکتے ہیں ایک اچھا باپ ایک اچھا شہر ایک اچھا بیٹا ایک اچھا ذمہ دار بننے کے لیے بنیادی دور پر تھوس علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سامعین میں سے ہر آدمی درس کو شروع سے لے کر آخر تک بغور سنتا ہے اس کے اہم پوائنٹس کو لکھ بھی لیتا ہے یاد بھی کر لیتا ہے اب یہ درس اس کی زندگی کا ایک یادگار حصہ بن جاتا ہے اس طرح جتنے دروس سنیں گے اتنا ہی علم مضبوط ہوتا جائے گا مسجد توحید میں اس طریقے کو متعارف کرانے والے جناب شیخ اسماعیل صاحب سے میں نے ملاقات کی جو اس مسجد توحید کے ذمہ دار بھی ہیں اور تفصیلات لیت انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف مقامات پر درس کا یہ طریقہ استعمال کر چکے ہیں اب یہاں مسجد توحید میں بھی فضل الشیخ مسعود عمری مدنی حفظ اللہ کی نگرانی میں نافذ کیا ہے آج کی دور میں صحیح علم دینا صحیح علم کو سامعین کے سینوں میں پیوست کرنا بہت ضروری دوستو ہمیں دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں بڑے بڑے مقررین کو دعوت دیتے ہیں دھمادار تقریریں ہوتی ہیں دورانے تقریر بڑا مزا بھی آتا ہے بڑا اچھا بھی لگتا ہے آخر میں اگر کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا سیکھا کیا سمجھا کیا یاد کیا تو ریزلٹ عام طور پر صفر نظر آتا ہے وہ صرف مقرر کی تعریف کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے بہت اچھا بیان کیا بہت اچھا بیان کیا لیکن علم کو اس سینے میں پیوست کرنے میں تھوڑا ناکامی نظر آتا ہے اس لئے مساجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ کام کو مؤثر کرنے کی کوشش کریں نوجوانوں کی ہمت افضائی کریں انعامات دیتے رہیں دل کھول کر کام کریں اللہ تعالی وسائل کو پیدا کرنے والا ہے ہر شہر میں ہر گاؤں میں اس طرح کے ٹھوس کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی طریقہ اختیار کریں بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے مطابق حیثیت کے مطابق طریقہ ضرور اپنا ہے ہمارے معاشرے میں جو طریقہ عام طور پر درس کے رائج ہیں اگر ان میں سامعین کا ریسپونس نہ مل رہا ہو تو مایوس ہو کر کام کو نہ چھوڑیں دروس کو بند نہ کریں بلکہ طریقہ بدل بدل کر کام کرتے جائیں تاکہ دلچسپی باقی رہے اور علم پھیلتا رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے اس طرح کی خدمت لیتا رہے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ